بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوریز لیکچر نمبر نینٹین ہم سٹارٹ کرے ہیں سنگل فیز کے بعد پولی فیز سرکٹس کے حوال سے ڈسکشن ہم سٹارٹ کریں گے آج اور یہ ڈپلومہ کا جو کورس ہے اس کا چپٹر نمبر نائن آج کے لئے جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہے پولی فیز اے سی کیا ہے ان کی یوزز کہاں پہ ہوتی ہیں اور اس کے ایڈوانٹیج سنگل فیز اے سی کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو فرسٹ آف آل ہم آتے ہیں پولی فیز اے سی کے طرف کہ پولی فیز اے سی میں کیا گہ چیز دشام کے پولی کو مطلب ہوتا ہے ملٹیپل مطلب ایک سے زیادہ فیز فیزز سے نکلا ہے اگر ایک سے زیادہ فیزز ہے ملٹیپل فیزز ہے اے سی سپلائی کے تو ایسی سپلائی کو کیا کہتے ہیں؟ پولی فیز ابھی تکہ ہم سنگل فیز سپلائی ڈسکس کر چکے تھے کہ اس میں ایک فیز ہوتا تھا اور ایک نیوٹرل ہوتا تھا سنگل فیز سپلائی میں ہمارے پاس ایک فیز یعنی کہ ایک گرمتار اور ایک نیوٹرل ہوتا تھا ریٹرن بات کے طور پر اب ملٹی فیز میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سنگل کی بجائے دو فیزز بھی ہو سکتے ہیں اگر دو گرمتارے ہو یا تین فیزز یعنی کہ تین گرمتارے ہو تو یہ سسٹم آف سپلائی پولی فیز ایسی سپلائی کلاتا ہے اور ایسے سرکٹ جو ٹو فیز یا تری فیز پہ چلے ان کو پولی فیز ایسی سرکٹ کہتے ہیں اور ایسی سپلائی جس میں دو فیزز ہو یا تین فیزز ہو نیوٹرل ہو یا نہ ہو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا تو ایسے سپلائی جس میں دو فیزز ہو یا تین فیزز ہو ایسی سپلائی کو پولی فیز ایسی سپلائی کہتے ہیں یہ ڈیفنیشن آپ لوگوں نے لکھنی ہے پولی فیز ایسی سپلائی کے لئے مثال کے طور پر اگزامپلز میں آپ نے کیا لکھنا ہے ٹو فیز ایسی سپلائی اور ٹری فیز ایسی سپلائی پولی فیز ایسی سپلائی کی طرف آتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے پولی فیز میں ہم دو دسکس کر چکے ہیں ٹائپس ایک ٹو فیز ایسی اور ایک ٹری فیز ایسی ہے اب فرص افعال میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹو فیز ایسی کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ٹو فیز ایسی ہمارے پاس دو موسٹلی یوز لوکیشن ہے کم استعمال ہوتی ہے لیکن یہ کہ جو لوکیشن ہے جہاں بھی یہ یوز ہوتی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس کچھ سپیشل ٹائپ آف موٹر ہے ٹو فیز موٹرز مخصوص قسم کے ٹو فیز ایسی موٹرز ہے ان کو آپریٹ کرنے کے لئے اور سیکنڈلی جو میجر یوز ہے وہ ہے کنٹرول سرکٹس میں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہمارے پاس میجر یوزز ہیں ٹو فیز ایسی سپلائی کے اب آتے ہیں ٹری فیز ایسی سپلائی کے ٹری فیز سپلائی جو ہوتی ہیں یہ ٹری فیز ایسی جنریشن کے لئے یوز ہوتی ہے ایسی جنریٹرز کے اوپر جنریشنز جہاں بھی کرنی ہوتی ہے ایسی لی ایکنومیکلی لارڈ سکیل میں ٹری فیز میں ہم کر سکتے ہیں اسی طرح بڑا لوڈ ہیوی لوڈ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کے لئے ایسی موٹرز کو بھی ٹری فیز میں چلاتے ہیں ٹری فیز ایسی موٹر ٹری فیز ایسی جنریٹر نمبر ترڈ یوزیج آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشن اور لوڈ کے اندر موٹر کے اندر یوٹیلیزیشن کے علاوہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ بھی ٹری فیز میں ہو رہے ہیں اس کی بھی بڑے فواہد ہے ٹرانسمیشنز کے اندر اسی طرح ڈیسٹریبیشن کے اندر ٹرانسمیشن ڈیسٹریبیشن ہماری جو ہوتی ہیں گریڈ میں یہ ہمارے پاس ٹری فیز میں ہو رہے ہیں تو آپ یہ لسٹ آف ایکسامپل لسٹ آف یوزیز آپ لٹ لیں نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس پولی فیز اس سپلائی ان ان لوکیشنز کے اندر استعمال ہو رہے ہیں کونسی پولی فیز کہاں پہ استعمال ہو رہتی ہے یہ لسٹ آپ لیں یاد رکھیں last topic آج کا ہے advantages of poly phase اور single phase یہ advantages جب ہم لکھیں گے اس کو اکلٹر کریں گے تو یہ single phase کے disadvantages بن جائیں گے تو disadvantages of single phase اس ہی آ جائے یا advantages of poly phase آ جائے تو یہ list of points آپ کے پاس یہ ہی رہے گے تو میں list of points لکھ رہا آپ لوگ یہ نوٹ کر اس کے بارے اس کے بارے اس کے بارے اس کے سپلائے یہ list of advantages ہے poly phase کی first of all conductor material کم استعمال ہوتا ہے اس compare to جو آپ کا ہے single phase each supply آپ کے پاس 3 phase میں یا 2 phase میں یا آپ جنرلی کہہ دیں poly phase میں conductor material کی استعمال کم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں single phase کے advantages list of advantages لکھیں گے تو آپ اس کا الٹ لکھیں گے large amount of conductor material is required in single phase supply and small amount of conductor material is required in poly phase secondly size of the machine small ہوتا ہے جب poly phase آپ motor لیکن گے 3 phase motor اسی ریٹنگ کا آپ single phase motor دیکھ لیں بڑے ریٹنگ کی بات کرو بڑے ریٹنگز میں جو poly phase motor ہے وہ single phase مقابلے میں مقابلے میں small size کیا ہوتا ہے low voltage drop voltage drop 3 phase کی اوپر یا 2 phase کی اوپر کم ہوتا ہے as compared to single phase fourth one point is the motor اور self start 3 phase کی جتنی بھی motor ہوتے وہ self start ہوتے اور جو single phase کے motor ہوتے وہ self start نہیں ہوتے ان کو self start بنانا پڑتا ہے یہ repair maintenance کے جب لیکچر میں start کروں گا اس میں آپ لوگ سمجھا جائے گی self starting capacity کیا ہے 3 phase motor self start اور single phase motor self start نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو self start کرنے کے لئے capacitor یا کسی اور method کی ضرور کرتی ہے تو یہاں پہ آپ یہ point یاد رکھیں کہ 3 phase motor self start ہے اور single phase motor self start نہیں ہوتا ہے 3 phase سے آپ single phase کے connection بھی لے سکتے لیکن single phase سے آپ 3 phase نہیں لے سکتے ڈیریکٹلی آپ لیں گے تو اس کے لئے کوئی motor لگائیں کوئی equipment ہے single phase تو 3 phase convert کرنے والا تو آپ اس کی مدل سے converting کر سکتے 1 phase 3 phase لیکن اس تر جنرل ہم کہتے کہ 3 phase سے single phase لے سکتے لیکن single phase سے 3 phase نہیں لے سکتے 6 point advantage of 3 phase or low cost equipment equipment جو ہوتی poly phase supply کے اوپر استعمال ہونے equipment ہے وہ low cost کے ہوتے ہیں اور single phase کے equipment مہنگیا ہوتے ہے اس کی example آپ لے سکتے کہ 3 phase magnetic conductor ہے single phase کے magnetic conductor کے مقابلے میں کم قیمت مال ہے اس کے لاؤ 3 phase کے سستے ہیں single phase کے مہنگے costly ہے اسی طرح efficiency بھی 3 phase کی زیادہ ہوتی high powerful circuit power والے circuit ہوتے زیادہ efficiency آپ کو دے سکتے ہیں جس کے مقابلے میں جو single phase کے equipment ہے ان کی efficiency compare کے ہوتی یہ کم ہوتی کر کر دے ہوتی ہے تو یہ list of client advantages and disadvantages advantages کے لئے list بنی گی یہ poly phase کے لئے اور اسے کو ulder کریں گے تو یہ disadvantages کی list بن جائے گی for single phase اس ہوتی پر اس میں آپ کے دو question cover ہو گئے advantages of poly phase or single phase advantages of poly phase یہاں پہ missing poly phase کے single phase کے مقابلہ میں اور school ڈ کریں گے تو یہ advantages بن جائیں disadvantages بن جائیں single phase اسی سرکر تو یہ lecture number 19 19 کے topics تھے next lecture میں کوشش کریں گے phase sequence کے حوال سے discussion کریں تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کیجئے گا باقی دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر چینل بھی سبسکرائب نہیں ہے تو کانی چینل بھی سبسکرائب کر لیں thank you very much allah afiz